اگران چاند کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نہیں یار میرا بوئی فرینڈ ہے نا رابن اس کا پنگا ہو گیا کل رات بہت سٹریس تھا میں تب بھی تجھے کال کیا مجھے آرام سے بتا کیا ہوا رابن کو ہم دونوں بات کر رہے تھے پیچھے سے میری موم آگئی اور بھڑکنے لگی میرے پر رابن کو بھی بہت گالیاں دی تو اس نے گزے میں اپنا ہاتھ مارا کاج میں او گاڈ ابھی کہاں ہے وہ اپنے گھر پہ میں نے اس کی بہن کو فون کر دیا تھا وہی رابن کو ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی کدھ کو سنبھال برو ویسے رابن نے ایسا کیا نہیں کبھی پہلے پچھلے کچھ مہینوں سے جم بند ہے اس کا تو کافی اداس رہنے لگا تھا نہ ٹائم پہ کھاتا تھا نہ سوتا تھا بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ گئی دیکھ چاند کووڈ میں گھر پہ رہنے کی وجہ سے ہر کوئی پہلے سے ہی بہت فرسٹریٹڈ ہے ایسے میں خود کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیا کریں کوئی سمجھتا نہیں ہے ہمیں ہمیں اپنا خیال خود رکھنا سیکھنا ہوگا اور اس کے لیے پروفیشنل ہیلپ ضروری ہے مطلب کاؤنسلنگ سمپل سی بات ہے چاند جیسے چھوٹ لگنے پر ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں ویسے ہی میٹل ہیلتھ کے لیے کاؤنسلر کو دکھانا چاہیے رابن نہیں جائے گا کاؤنسلر کے پاس ارے اپنا علاج کروانے میں کیسے شرم میں بات کرتا ہوں رابن سے اگر اس کی بہن سپورٹیو ہے تو اسے بھی کانفیڈنس ملے اور اگر وہ کوویڈ کے در سے باہر جانے کے لیے نہ مانے تو تو اسے آن لائن کانسلٹیشن کے لیے بول چاہے تو میرے کاؤنسلر سے اپوائنمنٹ فکس کر لے بیویسی بھی رہے گی اور اسے صحیح گائیڈنس بھی مل جائے گی یہ اچھا طریقہ ہے مشکل وقت سے مت کبرا سمجھ بڑھاؤ خود کو کوویڈ سے بچاؤ